اسلام علیکم سٹرنٹ آج کے یہ جو میرا ویڈیو لیکچر ہے یہ کلاس نائن فزیکس یونٹ فور سے میں نے لیا ہے اور یونٹ فور کے حاپ سے پرنسپل او مومنٹس سے میں جو ہے وہ مارکنگ کی ویڈیو سینڈ کرنے لگا ہوں یہ چپٹر بڑا ایمپیڈنٹ ہے بورڈ اور سکول ایگزیمز کے حوالے سے تو میں اس کی مارکنگ سٹارٹ کر رہا ہوں پرنسپل او مومنٹس سے سٹیپ بے سٹیپ آپ نے سارے کسٹنز کی ڈیویئر نوڈ ڈاؤن کرنی ہے اور سارے کسٹنز کو اچھے طریقے سے مارک کر لینا ہے اپنی بک کے اوپر تو مارکنگ میں سٹارٹ کرتا ہوں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یاد کروا دو کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل پر سبسکرائب کیجے گا اور میری ویڈیوز کا زیادہ لائک اور شیئر کیجے گا تو میں سٹارٹ کرتا ہوں یونٹ فور کلاس نائن فزکس سے اور یہ پرنسپل او مومنٹس ہے یہاں سے مارکنگ مارکنگ میں سب سے پہلا گسٹن جو ہے وہ پیج نمبر نائنٹی ٹو پہ ہمارا بنے گا اور نائنٹی ٹو پہ پرنسپل او مومنٹس کا ٹاپک ہے تو یہاں پہ گسٹن پہلا کیا بنے گا what is principle of moments what is principle of moments یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ define principle of moments تو یہ اس طرح کے جو واقسز ہوتے ہیں یہ ہماری definition کی ہوتے ہیں کلاس نائن فزکس میں تو یہ principle of moments کی definition ہے اور پہلے گسٹن کا یہ آنسر ہے دیکھیں میں نے اس کی مارکنگ کی ہے پراپرلی قسطن نمبر ٹو کیا بنے گا قسطن نمبر ٹو یہاں میں نے سائٹ پہ بنایا ہے define clockwise and anti clockwise moments by diagram آپ نے diagram بھی بنانی ہے اور ساتھ ان کو define بھی کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ یہ دو diagrammatical portions ہیں یہ دیکھیں میں نے ان کے ساتھ ٹو لکھا ہے مارکنگ میں جو سٹارٹ کر رہا ہوں ہے پھر یہاں ٹو سے سٹارٹ ہوگا اور anti clockwise moments یہ ٹو کی جو ہے وہ مارکنگ ہو جائے گی anti clockwise میں پہلے clockwise کی definition پھر anti clockwise کی اور یہ دو اس کی diagramز آ جائیں گی تو یہ ہمارے گسٹن میں ٹو complete ہو جائے گا سو ون جو تھا اس کانسل بھی میں نے آپ کو بتا دیا ٹو کا بھی بتا دیا گسٹن میں ٹری دیکھتے ہیں پھر اس میں کیا divide کر سکتے ہیں define center of mass explain it by diagram اچھا اس گسٹن سے پہلے یہ example اگر میں بتا دوں کیونکہ next topic ہمارا ایک تو یہ quick quiz آئے گا اس کی میں الگ ویڈیو بیجوں گا آپ ضرور چیک کیجئے گا میرے چینل پہ اور یہ جو example 4.4 ہے اس کی بھی میں آپ کو ایک ویڈیو لیکچر بنا کے بیج دوں گا کیونکہ فیلال میں marking آپ کو بیج رہا ہوں اس ویڈیو لیکچر میں تو definitely میں marking پہ ہی رہوں گا تو next میں ان دونوں کو skip کرتے ہوئے فیلال کیونکہ ان کی میں ایکسٹر ویڈیو الگ سے بناؤں گا جو آپ کو بتا چکا ہوں center of mass topic بھی جاتا ہوں تو اس کے لئے question number 3 میرا marking میں بنے گا define center of mass explain it by diagram so یہ ہمارا topic ہے جی page 93 page center of mass so ہم اس کی definition تو اگلے page سے pick کریں گے لیکن اس کی explanation نہیں question کا answer یہاں سے start ہوگا یہ جو ہے یہ question number 3 دیکھیں marking میں یہاں میں نے کیا ہے یہاں سے start ہوگا آپ heading دیں گے explanation جب explanation کی heading دیں گے تو یہ site پہ picture ہے یہ بھی آپ draw کر سکتے ہیں next page کی طرف چلتے ہیں next page پہ جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کی definition ہے اور یہاں تک یہ complete ہو جائے گا اور یہ دیکھیں میں نے 3 بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ diagram بھی آپ اس کے ساتھ draw کر سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ اگر دونوں draw کر لیں گے تو بہتر ہے page 94 پہ یہ ہمارا یہاں تک 3 جو ہے وہ end ہو جائے گا ساتھ یہ diagram بن جائے گی اب یہ جو دو points ہے اور یہ diagram ہے اس کے لئے ہم ایک اور بنا لیتے ہیں for right features of center of mass so اگر ہم اس کے features بتانا چاہتے ہیں تو یہ اس کے features properties کو کہتے ہیں تو یہ دو points آ جائیں گے ساتھ یہ diagram آ جائے گی تو یہ تو 3 کے answer میں تھا جو definition تھی یہ میں آپ کو بتا جائے گا 4 کا یہ دو points answer ہے اور یہ start diagram ہے قصدنا 5 اگر ہم بناتے ہیں تو وہ بھی میں نے یہاں side piece لیے بنائے کیونکہ یہاں space تھی define center of gravity explain it by diagram so اس کا answer جو ہے وہ page 94 پہ ہمارے پاس یہ center of gravity ہے یہ اس کی definition ہے دیکھیں marking میں میں نے 5 لکھا ہوا ہے یہاں سے یہاں تک آپ heading دیں گے اس paragraph کے لیے explanation کی تو آپ side پہ picture بنی ہوئی ہے center of gravity کے topic میں آ جائے گی 5 کا answer ہو جائے گا یہ page 94 سے ہماری information تھی جہاں تک میں نے 5 questions آپ کو بنا دی امید ہے principle of moment سے یہاں تک آپ کو سمجھ جائے ہوں گے next دلتے ہیں اس yellow box کی طرف اگر ہم اس yellow box دیکھیں تو یہ yellow box ہے یہ ہمارے mcqs کے لیے ہوگا تو question number 5 کی partition کے بعد یہ yellow box میں میں آپ سے share کر دیتا ہوں کہ mcqs کے حوالے سے یہ short question بھی بن سکتا ہے کیونکہ اس میں جو ہمارے symmetrical object سے uniform rod کا middle point ہوتا ہے اس کے علاوہ uniform square rectangular sheet تو اس کے diagonals ہوتے ہیں یہ جو میں نے highlight کی ہیں یہ آپ کے mcqs بن کے آ سکتے ہیں اگر circular disk کی بات کریں گے تو اس کا center ہوتا ہے solid sphere یا hollow sphere کی بات کریں گے تو ان کے centers ہوتے ہیں جہاں ان کا center of gravity جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے یہ diagrammatical form میں share کیا گیا ہے uniform triangular sheet کی بات کریں گے تو ان کے medians ہوتے ہیں uniform circular ring کی بات کریں گے تو ان کے center of rings ہوتے ہیں اس کے علاوہ uniform solids جو ہے اور ایک ہی بات کریں گے تو ان کے middle points ہوتے ہیں یہ ان کے center of gravity ہوتے ہیں تو امید ہے pain 95 تک یہ جو میرا ویڈیو لیکچر ہے جس میں میں نے five questions کی جو ہے وہ آپ کو partition کر کے دی ہے اور ساتھ یہ yellow box جو بتایا ہے کہ اس میں mcqs آپ کے آ سکتے ہیں highlight کرتے ہوئے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا next videos آپ نے ضرور چاہے کرنی ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو پھر اگلے questions کی marking بتاؤں گا کہ chapter کے end تک اس کو ہم divide اس chapter کو کیسے کریں گے کیسے کریں گے